السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کون ہیں یہ شخصیت اور یہ انسان کون ہیں جس کے ہیر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے مسنوعی بال لگائے جا رہے ہیں اس لیے کہ جس کے ہیر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے مسنوعی بال لگائے جا رہے ہیں یہ کوئی اجنبی آدمی تو ہے نہیں یا کوئی کسی گاؤں کا دیہاتی اور غیر معروف شخصیت بھی نہیں ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل شخصیت ہے اور پوری دنیا میں مشہور یہ عالم دین حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب ہیں جن کے ہیر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے مسنوعی بال لگائے جا رہے ہیں یہ وہی شخصیت ہیں جو لوگوں کے دل پر دستک دیتی ہیں جن کے ویانات جن کے شورٹس بہت وائرل ہوتے ہیں اور جن کا دل کا درد زبان سے اور فیز سے آنکھوں سے سب چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے تو اتنی معروف شخصیت اگر کوئی کام کرے تو اس کا تو وائرل ہونا بنتا ہی ہے اور کوئی ایسا کام کرے جس کے بارے میں لوگ خود ڈاؤٹس رکھتے ہوں جن کے دل میں شک اور شبات ہوں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے تو پھر اس کا وائرل ہونا بنتا ہی ہے چنانچہ حضرت مولانا کی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور جب حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو لوگوں نے عجیب عجیب تانے کسنا تنز کرنا شروع کر دیا کیپشن لگانا شروع کر دیا اپنی جانب سے علماء پر تنز کرنے لگے بدزنی پھیلانے لگے کہنے لگے لو جی آج تک ہیر ٹرانسپلانٹ کو ہم ناجائز اور حرام سنتے تھے اور یہ حرام ہیں اور مولانا خود کر رہے ہیں آج تک ہمیں یہ بتایا اور سکھایا گیا تھا کہ مسنوعی بال لگانا جائز نہیں اور مولانا خود لگوا رہے ہیں کوئی کہہ رہا کہ مسئلے دوسروں کے لیے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے مسئلے اور اپنے لیے تسلح کوئی کہہ رہا بھی بیانات اور خطاب تو یہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے اپنے لیے نہیں ہوتا ہے اس طریقے کے تان اور اس طریقے کے تنز حضرت مولانا پر اور مولانا نہیں کوئی بھی عالم اگر اس طریقے کا کرتا ہے کام تو پوری علماء کی برادری کو اس سے بدنام بھی کیا جاتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے گالیاں بھی دی جاتے ہیں اور یوں کہہ دیں جی آج تک ہم نے حرام سنا تھا اور یہ خود کر رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں تھوڑے سے اس سلسلے میں ہوش کے ناکن لینے چاہیے اور تھوڑا سا تدبر اور غور و فکر سے زبان کو کنٹرول کر کے تھوڑا سا ہمیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے آپ مجھے ان لوگوں سے جو میں کہتا ہوں جو کسی بھی عالم کی کسی بھی ایسے عمل کو پکڑ لیتے ہیں جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے اس عمل کو اور اس کام کو لے کر کہ آپ کسی عالم پر انگلی کیوں اٹھا سکتے ہیں آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کیا آپ کا علم آپ کی نالج آپ کی معلومات آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں یا ایک عالم کو رسول اللہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کی نالج ایک عالم سے زیادہ ہیں یہ آپ کی نالج زیادہ ہے یقیناً آپ دھنیا بھی نہیں بیچتے کسی کھیت کے مولی بھی نہیں ہیں اور آپ کسی شعبے میں بھی فٹ نہیں بیٹھتے لیکن علماء پر اہل علم پر آپ اولیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں مولانا کوئی اتنا تان اور تشنی کا نشانہ بنایا جا رہا تنز کیا جا رہا جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے ایک عالم اگر اچھی گاڑی میں بیٹھ جائے تو میاں دی یہ دوسروں کو تو فقر کا غربت کا تنگ دستی کا درس دیتے ہیں خود بہترین گاڑیوں میں گم رہیں ایک عالم اگر اچھی ڈریس پہن لے میاں یہ دوسروں کو تو فٹے پرانے کپڑے کی ترغیب دیتے ہیں اور خود بہترین کلف شلپ میں ٹیپ ٹاپ ہو کر کے رہتے ہیں ہر وقت اس قوم کے خمیر میں یہ ہے کہ اس نسل کو اور اس برادری کو علماء کی برادری کو آرام سے جینے نہیں دینا ہے چنانچہ اس لئے ان لبرل لوگوں کو بے بنیاد غیر محذب لوگوں کو اورو ٹوپک مل گیا کہ مولانا یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ تو ناجائز تھا بھئی تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ جائز ہے ناجائز ہے خدا جے لئے کسی پر تان کرنے کسی پر بکواس کرنے کسی کے خلاف زمان کھولنے انگلی اٹھانے سے پہلے صحیح تحقیق تو کر لینی چاہیے یا بس علماء کی برادری کو بدنام کرنے کے لئے اٹھا کر کچھ بھی آپ کہہ دیں اور آپ کی بات کنان لیا جائے ہرگز ہے سالی آئیے میں آپ کی خدمت میں دنیا کے دو بڑے ادارے دو بڑے دارو لفتا کہ فتاوہ پیش کرتا ہوں کہ مصنوعی بال لگوانے کے سلسلے میں حکم کیا ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے پسندیدہ ہے نہ پسندیدہ ہے کیا ہے حقیقت بنوری ٹاؤن میں ایک مدرسہ ہے جامعہ علوم اسلامیہ بہت بڑا ادارہ ہے وہاں کہہ دارو لفتا کے فتاوہ آپ کو ویب سائٹس پر ان کی خوب ملیں گے ان کے فتاوہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ سر پر مصنوعی بال لگانے کے حکم یہ ہے کہ اگر یہ بال دوسرے انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہیں کبیرہیں اور انسانی بال لگوانے والوں پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے اور اگر مصنوعی بال انسان یا خنزیر کے نہ ہوں تو ان کا لگوانا جائز ہے یعنی دوسرے انسان کے بھی نہ ہوں اور خنزیر کے بھی نہ ہوں اپنے جسم کے کسی حصے کے بال اکھڑوا کر اپنے ہی سر پر اگر لگوا رہے ہیں یہ سر کے مختلی جگہ سے بال اکھڑوا کر کے اپنے ہی سر پر لگوا رہے ہیں تو جائز ہے یہ آپ دیکھ لیجئے بن نورو ٹاؤن کے فتاہوں میں یہ بات موجود ہے اور اس کے علاوہ داراللوم دیوبن جو دنیا کا بڑا اور عظیم و شان دارالفتہ چلاتے ہیں وہاں کی آپ ویب سائٹ اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے لکھا کہ اگر ضرور جسم کے کسی حصے کے بعد اسی شخص کے جسم کے دوسرے حصے میں لگا دیے جائیں تو اس کی گنجائش ہے کوئی حرج نہیں ہے بھئی کم سے کم علمی تحقیق تو کر لیں معلوم تو کر لیں اتنے بڑے عالم دین پر آپ انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں اتنے بڑے بھی نہ ہوں کسی بھی ایک عالم پر آپ انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں کس نے آپ کو حق دیا ہے کسی کی پرسن زندگی میں انگلی اٹھانے کا اور اعتراض کرنے کا خدا کے لیے علمات سے بدزن نہ ہوں اور ان کے کسی بھی کام کو اگر کوئی ایک گوشہ بھی نکلتا ہے کسی خیر کی جانب لے جانے کا ان کے کام میں کوئی ایک گوشہ اور پہلو بھی اگر خیر کا اور جواز کا پایا جاتا تو اسی کو مدن نظر رکھا کریں نہ یہ کہ علماء کی خلاف بکواس شروع کر دی اور ان کے خلاف بدزوانی کرنے لگی تو خلاصہ یہ ہے مولانا نے ہیر ٹرانس پلارٹ کرایا ہے انہی کی یہ ویڈیو ہے اور آپ کو بھی اگر ضرورت ہے تو آپ بھی کرا سکتے ہیں یہ جائز ہے شرط یہ ہے کہ وہ نہ تو دوسرے انسان کے بال ہوں اور نہ کسی دوسرے جاندار کے خنزیر وغیرہ کے ہوں اپنے ہی جسم کے کہیں کے بال اگر آپ اپنے سر پر ٹرانس پلارٹ کرا رہے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں وہ جائز ہے علماء نے پتاوہ نے اس کی گنجائش دی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ